مرحبا بھی ہمارے چینل گیمز ڈیکوڈر اور آپ کے کمنٹس آپ کے جو بھی فیڈبیک ہوگا وہ ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو جو بھی بات کہنی ہو آپ فرنکل ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ چینل آپ سب کے لئے ہے ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جو ابھی اسی یئر میں اپکتوبر نومبر میں ایونٹ ہو رہا ہے کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ کرکٹ ورلڈ کا اس سے متعلق کچھ ڈیسوس کرتے ہیں جیسا کہ نیوز آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں انہیں جو ایشیا کپ تھا اس کا موڈل اپروو ہو چکا ہے تو ہوفیلی اب پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے جائے گا انڈیا میں اگر ایشیا کپ کا نام بھی ہوتا تو میرے پوائنٹ ایوز سے پاکستان میں جانا ہی تھا میچ کے لئے ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان آئی سی سی ایونٹ مس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈیسوسن کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے جو کنٹرورسی ہے اس پہ بعد میں ڈیسوس کریں گے فیلحال اس سیوڈیو کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ جو کرکٹ ورلڈ کپ شیدول ہے پاکستان کا کہاں کہاں پہ پاکستان کے میچز ہیں اور دوسرا جو ہمارا موسٹ ایمپورٹنٹ میچز ہوتے ہیں جن کو پاکستان کے بعد ہم فولو کہتے ہیں وہ انڈیا کے میچز ہوتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے میچز کی ڈیٹیل آپوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ وہ شیڈول ہوئے ہیں اور کب کب ہیں کس دن کو ہیں اور کس سٹیڈیوم پہ ہیں اور اس سٹیڈیوم کے بارے میں تھوڑی بہت انفرومیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم پہلی ویڈیو ہے اس پہ جسٹ فوکس کریں گے پاکستانی میچز کو پاکستان کا شیڈول جو ہے وہ کچھ حصہ سے ہے کہ سکس اکتوبر کو پہلا میچ ہے فرائیڈے والے دن ہیڈر آباد میں اور کوالیفائر کی ٹیم جو کوالیفائی کرے گی اچھا یہ کچھ فورمیٹ اس ٹورنمنٹ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ٹین ٹیمز ہیں ہر ٹیم نے ہر ٹیم کے گیسٹ کھیلے ہیں تو اس طرح سے ہر ٹیم نو میچز کھیلے گی جو آٹھ ٹیمیں ہیں انڈیا پاکستان اسٹریلیا افغانستان ساؤٹری کا بنگلہ دیش نیوزیلینڈ انگلینڈ یہ آلیڈی کوالیفائی کر چکی ہیں سری لنکا ویسٹن ڈیز آئر لینڈ زمبابوے اور دوسری ٹیمیں یو ایسے ہو گیا یو اے ہو گیا یہ اولی ٹیمیں اب کوالیفائی راؤنڈ چل رہا ہے ولڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ جو کہ آج یہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں وہ پارٹسپیٹ کر رہی ہیں ان میں سے جو ٹیمیں کوالیفائی کر جائیں گی ولڈ کپ کے ٹاپ ٹین ٹیمیں میں شامل ہو جائیں گی اور ہفولی جو لگ رہا ہے ویسٹن ڈیز اور سری لنکا اور آئر لینڈ ان تین ٹیموں سے ہی کوئی نہ کوئی آ سکتی ہے یا زمبابوے یہ چار ٹیمیں ہیں ان میں سے کوئی دو ٹیمیں کوالیفائی کر جائیں گی اس کے بعد پھر یہ پوزیشن کلیر ہوگی ابھی فیلہار ہم کوالیفائیر کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ویسٹن ڈیز اور سری لنکا کوالیفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر سری لنکا اور ویسٹن ڈیز کوالیفائی کر رہے ہیں تو حیض آباد میں جو دو میچز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ فلی بیٹنگ ویکٹ ہے تو پاکستان کو پہلے دو کوالیفائیر میچ رکھ دیئے گئے ہیں اس کا اڈوانٹیج بھی ہے اڈوانٹیج بھی ہے اڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیم کی پریکٹس ہو جائے گی بڑے ایونٹ کی اور پاکستان اگر یہ دونوں میچ جیت جاتا ہے تو کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور پوائنٹ سیبل پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ میچ سے پہلے تو انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا میچ کا پریشر کم ہو سکتا ہے ایک پوائنٹس کے حساب سے لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کے سارے میچز ہیں اگر پاکستان ان دونوں میچز میں سے کسی ایک میں بھی پرفارم نہ کر پیا اور خدا نہ خاصہ پاکستان میچ آر گیا تو انڈیا کے ساتھ میچ میں پریشر ہو گیا بلکہ باقی سارے میچز میں بھی پھر پاکستان پریشر میں رہے گا اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر کوالیفائر بعد میں ہوتے تو کسی بھی ٹائم پہ پاکستان کو اگر اپنا رن ریٹ امپروو کرنے کی ضرور پڑتی تو پاکستان وہاں پہ میچ میں پرفارم کر کے اچھی سکور مارجن کے ساتھ میچ چیت کے ٹیبل کے اوپر اپنے پوزیشن بلڈ کر سکتا تھا چلیں اینی ہو اب پہلے دو میچ کوالیفائرز کے ساتھ ہیں ہیدرہ بار میں اب بیٹنگ ویکٹ ہے تیسرا میچ ہے پنہ تاریخ کو سنڈے والے دن سب سے امپورٹنٹ احمدہ بار میں انڈیا کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدہ بار میں جو ہے اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ فل کپیسٹی پہ میچ ہوگا تماشای فل ہوں گے سٹیڈیم میں پریشر ہوگا دونوں ٹینوں پہ اور بہت بڑا میچ ہے اس سال کا ایڈوانٹیجی انڈیا کو ہے اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد یہ فلی بیٹنگ ویکٹ ہوتی ہے اس کو بلکل فلیٹ پٹا ویکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمدہ بار کی ویکٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ خوب سکول بنیں گے آگے جا کے ڈسٹس کریں گے اس میچ کو انڈر ٹیل میں بھی باقی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ سکورز اور باقی سٹیڈیجیز اور کیا ہو سکتا ہے اس کو انڈیٹیل ڈسٹس کریں گے اس کے بعد پاکستان کا میچ ہے بنگلورو اسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے یہ ویکٹ تھوڑی سی کہلیں کہ سپن کو بھی سپورٹ کرتی ہے تھوڑی سی بولر فرینڈی ہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے سکورز پہ بھی بنیں گے دو سو سے تین سو کے قریب یہ پہلے بیٹی کرنے والی ٹیم بنا سکتی ہے اس پہ چنائی کی ویکٹ سپن ویکٹ ہے پاکستان کا میچ افغانیستان کے ساتھ بہت سخت میچ ہوگا نوڈ آٹ افغانیستان کی ٹیم جو ہے منڈے والے دن یہ میچ ہے افغانیستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی میں تو بہت زبدست ہے منڈے میں تھوڑا سا ان کی بیٹنگ کمزور ہوتی ہے لیکن بالنگ ان کی بہت سٹرانگ ہے اور سپن سے ان کا سکورٹ بہت ہی سکورٹ سٹرانگ ہے تو یہ ایزی میچ نہیں ہونا پاکستان کے لیے ایٹ ویل بی ایٹ اف میچ ٹھیک ہے اسٹریلیا کے ساتھ بھی ایٹ اف میچ ہے اگلے تینوں یہ میچ پاکستان کے تف ہی ہیں کوالیفائر کے بعد افغانیستان کے ساتھ ایج ہے پاکستان کو میچ جیتنے کا چنائی میں پھر ساؤتھ فریقہ کے ساتھ ہے یہ پاکستان کو اس پر ایڈ وانٹیج ہے پاکستان یہ ہوفلی یہ میچ میں اچھا پروفارم کرے گا اور یہ میچ ہی زیری پاکستان جیت سکتا ہے پھر ہے اکتیس اکتوبر کو ٹیوزڈے والے دن کلکتہ کے ساتھ میں بنگلہ دیش کے ساتھ بنگلہ دیش کلکتہ میں کیونکہ بنگلہ دیش اور کلکتہ کو اگر دیکھوں تو سیمی قریب قریب کے یہ ہے کلکتہ بنگلہ دیش کے بہت ہی قریب ہے بنگالی کافی زیادہ ہیں کلکتہ میں ویسے بھی بنگالی ہیں یہ بنگلہ دیشی پتریباً جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ ہوگی یہاں پہ بنگلہ دیش کا کراؤڈ بھی یہاں پہ میچ آ کے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اور اٹموسفیر بھی بنگلہ دیش کو سوٹ کرے گا لیکن پاکستان کی ٹیم پر پر فارمس بنگلہ دیش کے گئے ہیں سچی ہے تو یہ میچ پاکستان ہوں پھولی جیت جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد اگلا میچ ہے پھر بنگلہ دیشی میں ہے تو بنگلہ دیشی میں کا وہی اسٹیلیا والی ہی کنڈیشنز ہیں نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی تو یہ میچ بھی انٹرسٹنگ ہوگا لیکن پاکستان کو آئی سی سی ایونٹس پہ نیوزیلینڈ کے گئنس کافی اچھا پر فارم کرتا ہے آخری میچ ہے پاکستان کا کلکتہ میں کلکتہ کی وکٹ پھر دوبارہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دو سو دھائی سو تین سو ولی دھائی سو سے تین سو ولی وکٹ ہے لیکن انگلینڈ کی ٹیم جیسے پر فارم کرتی ہے پاکستان کا انڈیا کے بعد دوسرا ٹف میچ ہونا ہے اگر میں بات کروں کہ انگلینڈ کو یہاں پہ ڈوانٹیج ہوگا کیونکہ انگلینڈ اس قسم کی کنڈیشن کو اچھی طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے جو ان کا سٹائل ہے بیٹنگ کا تو وہ پاکستان کو شروع اگر تاہت جیت کے تو پاکستان کو تین سو سو ولی تین سو کر کے پاکستان کو پرشنائز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ٹف میچ ہونا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ اس میچ کے بعد سمی فائنل کوالیفائرز کا آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کا اگر دیکھا جائے گا تو پاکستان کو نو میچ سے چھے کم از کم اور سات میچ جیتنے ہیں تو کوالیفائی سمی فائنل باقی پھر دعاوں پہ آیتی ہے بات کہ پانچ میچ جیتے کوئی ایک ڈراؤ ہو گیا تو کوئی ایک آدھ بارش کی نظر ہو گیا تو وہ پھر اس قرم کی سٹیوشن ہے ویسے اگر ہو تو چھے میچ جیتنے کے بعد پوزیشن کچھ بنتی ہے اگر سات میچ جیت لیا تو پاکستان ایزی لی پہنچ جائے گا ان سمی فائنل اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ جو پاکستان کا ہیدر آباد ہے اس سٹیڈیم کا نام ہے رجیف گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم ٹھیک ہے اس کو وساکا انٹرنیشنل کرکٹ کے نام سے بھی جانا ہے تاک وساکا انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم گراؤنڈ کے نام سے بھی دوزار چار میں یہ بنا تھا اس کو رجیف گاندی کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے فلڈ لائٹس کے چھے ٹاورز لگے ہوئے ہیں کمپلیٹ ہوئے ہیں جو اپرل سیون ٹوٹھوزنڈ ایٹ میں ٹھیک ہے اس میں پویلین اینڈ اور نورت ہینڈ دون اینڈ پہ بالنگ ہوتی ہے یہ سٹیڈیم کے اگر بات دی جائے تو آپ اس کا ریکارڈ وغیرہ بعد میں ہم دیکھیں یہاں پہ دونوں میچے ہیں پاکستان کے اس لئے پاکستان کو اس ٹیڈیم پہ ویسی ایڈوانٹیج ہے کیونکہ اس پہ ٹین سو ایزی لی رن پاکستان سکور کر سکتا ہے پہلے بیٹنگ کرے یا بعد میں کوالی فائر کے گینسٹ اتنا مشکل نہیں ہوگا پاکستان کو اگر سری لنکہ کے خلاف میچ ہو گیا تو وہ میچ انٹرسٹنگ ہوگا ویسٹنڈیز آئرلینڈ زیمبابوے ان کے خلاف آجسان اس لئے یہ میچ لی چاہیں گے 15 اکتوبر والا میچ انڈیا کے ساتھ ہے امریندرا موڈی سٹیڈیم یہ 1982 میں اسٹیبلش ہوا ہے اس کو گجرات سٹیڈیم یا سردار پٹیل سٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پہلا اس کا نام تھا کپیسٹی اس کی ایک لاکھ پہ تیس زیادر لوگوں کی ہے فلائر لائٹ میں میچ ہوگا اور اس کے جو انٹس کے نام ہے آڈانوی پابیلین انڈ ہے اور جیو انڈ ہے ٹھیک ہے اس کی ہوم ٹیمز ہیں گجرات راجستان روائل ٹھیک ہے کریٹر اس کا جو ہے پچ کریٹر جو ہے وہ بگیریہ تھاکور نام کا کوئی ہے ان کے بی سی سی آئی کے جو کریٹر ہیں ان میں سے ہے جو اس پر وکٹ ویرہ بناتے ہیں بہت کو سرائٹ وکٹ ہوتی ہے بہت سکورنگ میچ ہوگا یہ ہائی سکورنگ ہوگا ساڑھے تین سو بھی کر سکتا ہے پہلے بیٹنگ کر کے کوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ضرور تین سو سے اوپر سکور کر دے تو سیکنڈ مینگز میں بیٹنگ کرنے والا تین سو چیز بھی کر سکتا ہے تو پرڈکشن کرنا بہت مشکل ہے اس میچ کی لیکن انڈیا کو ڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے بات کی ڈیٹیل میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بعد میں ڈیسوس کریں گے چینہ سوامی سٹیڈیوم بینگلور کا جس کو بینگلوروں کہتے ہیں پہلے اس کا نام تھا کرناٹکا کرکٹ سٹیڈیوم اور یہ اسٹیبلی شوہ نائنٹین سکسی کافی اولڈ سٹیڈیوم ہے کپیسٹی فورٹی ڈھوزنٹ کی ہے فلڈ لائٹس ہیں اس میں پویلین اینڈ بی ای ایم ایل اینڈ ہے ہوم ٹیم کرناٹکا ہے کریٹر اس کا نرائن راجو ہے اس کی ویکٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ دو سو سی اور تین سو بھی ڈیفینڈیبل ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور اگر اسٹریلیا کے پہلے بیٹنگ ہوگی یا نیز لینڈ کی پہلے بیٹنگ ہوگی تو یہ ایزی لیڈ دو سو ایٹی اور ٹو ایٹی اور تھری ہنڈ کے درمیان منا کے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پہ بھی جو پہلے ٹیم بیٹنگ کرے گی اس کو ڈوانٹیج تو ہوگا ہی دو رو میچز کی ٹیموں میں یہاں پہ کچھ تھوڑا سہج ہے پاکستان کو ان دونوں ٹیموں کے اوپر لیکن اسٹریلیا کی ٹیم جو کہ کافی پلیر اس کے آئی پیل کھیلتے ہیں اور اس ٹیم اس ٹیم کو کافی اچھا ایک ڈوانٹیج ہے ان کو آئیڈیا ہے اس ٹیم کی پیچز کا تو اس لیے میچ کافی انٹرسٹنگ ہو رہا اسٹریلیا کے ساتھ بھی ہمارا اسٹریلیا کی ٹیم ویسے ہی آئی سی سی ٹورنمنٹ میں آؤٹ کلاس پرفارمس دیتی ہے یہ میچ بھی پاکستان بہت ٹاف ہے انڈیا اور اسٹریلیا کا میچ بہت ٹاف ہے نیوز لینڈ میں پاکستان کو ویسے آئی سی سی ٹورنمنٹ میں پاکستانی ایز لینڈ کے گئے ہیں سچی پرفارمس دیتا ہے اچھا جی اس کے بعد آیتا ہے ہمارا چینائی کا سٹیڈیم ہے چینائی میں ہے ایم 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 چیدم برم سٹیڈیم اس کو پہلے چپ آؤ مدراس کرکٹ کلب گراؤنڈ بھی کہتے تھے اس کے پریزیڈنٹ بی سی سے ایک پریزیڈنٹ کے نام پیش کا نام ہے اس کی کپیسٹی تھٹی ایٹھ اٹھ فلڑلائٹس ہیں اس کی نائنٹی نائنٹی سٹی ویلڈ کپ میں فلڑلائٹ لگائی گئی تھی اچھا ان کے اینڈز جو ہیں پاویلین اینڈ ہے اور ویپتب پیرم میچ ہے جنائی میں افغانستان کے ساتھ اور سابسری کے ساتھ افغانستان as compared to other teams easy target ہوگا پاکستان کے لیے لیکن پاکستان اور افغانستان کا میچ انڈیا کے بعد بہت زیادہ controversy ہو چکی ہے اور کافی tough میچ ہوتا ہے پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی میں تو specifically اور اس کی راشد خان اور نبی اور یہ spin اٹیک کیے ساتھ افغانستان کے ٹیم اگر آئے گی اور وکٹ بھی spin کو سپورٹ کرتی ہے یہ والی تو میچ انٹرسٹنگ ہو یہاں پہ موڈ آؤٹ پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کی اور two fifty پلس کر لیا تو افغانستان کے لیے جیز کرنا مشکل ہو جائے گا اگر افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی تو یہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا مشکلات میں دال سکیں لیکن چانسز یہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان میچ جیت لے گا سعودھری کا اخلاف پاکستان کو advantage ہوگا اس وکٹ پہ اور پاکستان ہوفولی یہ میچ easily win کر لے گا پاکستان کے جو تین میچز tough ہیں وہ ہیں اسٹریلیا انڈیا اور انگلینڈ کے ساتھ باقی میچز اتنے tough نہیں ہیں باقی میچز میں پاکستان perform کر سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے چار پانچ میچ تو easily جیت جائے گا دو ایک دو میچز میں perform کر کے جیتنا پڑے گا پاکستان کو اچھا اگلے میچز ہیں پاکستان کے کلکتا میں جو 30 اکتوبر 12 نومبر کو کھیلا جائے گا لاسٹ میچ ہوگا ہمارا انگلینڈ کا وہ بھی کلکتا میں ہے اور 30 اکتوبر کو کلکتا میں بنگلہ دیش کے خلاف ہے یہ سٹیڈیوم ہے ایڈن گارڈن مشہور سٹیڈیوم ہے بہت فیمر کلکتا کا سٹیڈیوم کپیسٹی 66 ہاؤزنٹ ہے کافی بڑا سٹیڈیوم ہے یہ بھی فلیڈ لائٹس ہیں اس کے انڈز کے ہیں ہائی کورٹ اور پویلین انڈ ہوم ٹیم اس کے بنگال ہے کروٹر اس کے پرو بھی مکر جی ہیں ٹھیک ہے یہ کلکتا میں میں آلیڈی بتا چکا ہوں تو کہ سپن کو بھی سپورٹ کرتی ہے لیکن رنز یہاں پہ بھی 270, 280, 300 تک رنز بھی بن سکتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم جیسے پرفارم کرتی ہے اٹائکنگ کرکٹ اور ہائی سکورنگ کی طرف جاتی ہے تو انگلینڈ کی ٹیم اگر میچ تاس جیت گئی تو ہو سکتا کہ انگلینڈ ٹیم سو کا ٹارگٹ لے کے پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے اور یہ میچ پاکستان کا آخری ہوگا اس کے بعد سمی فائنلز ہیں تو یہ ڈپینڈ کرے گا اس پہ کون کون سیٹی میں کوالیفئی کرتی ہیں اس کے بعد ہم نیکس ویڈیو میں ڈسوس کریں گے انڈیا کے جو گراؤنڈ ہیں وہ انڈیا کے میچز کہاں کہاں پہ ہیں پاکستان کے جو نو میچز ہیں وہ پانچ وینیوز پہ ہیں ایڈن گارڈن اس کے بعد چنائی میں چنڈمبرم سٹیڈیم میں چنہ سوامی سٹیڈیم بیکلور میں نیندہ مودی سٹیڈیم احمد آباد میں اور پانچ وین جو ہے راجیو گاندی سٹیڈیم میں دو میچز ہیں ٹھیک ہے دو دو میچز ہیں اور پاکستان کا ایک میچ صرف احمد آباد میڈیا کے ساتھ اب میکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملکات کرتے ہیں تل دن تکیر اللہ حافظ